پیسو کی اوپر جب جب بات شروعی تو دو عرب روپے اندھر نے پہلے کہا پولیس نے پیسے جب انہوں نے لے لیا نا پھر اندھر رابطہ منقطع ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا جی موٹروے پہ چڑھ جائیں پھر ڈی آئی خان کی طرف ان کا مو کر لیں پھر اس نے کرتے کوہارٹ ایریا میں جا کے اندھر پچیس میسجے پندرہ آپ نے دے دی تو پولیس نے کس دن آپریشن کر کے آپ کو بازیاب کروایا تھا تھا تھرٹ تھا یہ پولیس کو بھی شک تھا اور ہمارے گھروں نے کہ بھی شاید پیسے پورے لے اور تب بھی نہ چھوڑیں ڈیلی یہ ہی ہوتا تھا کہ پتہ نہیں جندہ بچ جائیں گے نہیں بچیں گے تو سب سے زیادہ جو سوال ریز کیا گیا تھا وہ آپ کی کیڈنیپنگ سے بھی زیادہ جو ہائپ کریئٹ ہو گی تھی وہ یہ تھی کہ اتنے دن فیملی فرینڈز کی طرف سے یہ بات چھپائی کیوں گے دیجیل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین دیجیل پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویسری گزشتہ روز آپ نے ایک واقعہ دیکھا کہ پروپٹی نامہ کے سی ای او اور فاؤنڈر محمد اسماعیل صاحب کو گن پوائنٹ پر غوا کیا گیا اور ان سے پچیس کروڑ بیعتاوان مانگا گیا اس کے بعد پولیس ایک اپریشن کرتی ہے تب تک محمد اسماعیل کی جو فیملی ہے وہ پندرہ کروڑ رینسم کی جو اماؤٹ ہے وہ پیک کر چکی ہوتی ہے محمد اسماعیل صاحب بازیاب ہو جاتے ہیں لیکن یہ بڑی عجیب و غریب سی کہانی ہے کیونکہ محمد اسماعیل صاحب نہ صرف پروپٹی کے حوالے سے بہت زیادہ ان ہیں بلکہ میڈیا پر بھی آپ ان کا دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ان رہتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو سوال ریز کیا گیا ہے کہ محمد اسماعیل جز دن کیڈنیپ ہوئے گئے تو اتنے دن یہ بات چھپائی کیوں گئی ان کی فیملی کی طرف سے فرینڈز کی طرف سے ساری کہانی جانتے ہیں محمد اسماعیل صاحب سے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں سارا اللہ کے شکر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعہ ہوا تھا اس دن جز دن آپ کو کیڈنیپ کیا گیا آپ گھر جا رہے تھے آفیس جا رہے تھے یہ تو رات کا ٹائم تھا تو میں چونکہ فوٹبال ریگولر کھیلتا ہوں تو فوٹبال کھیل کے جب واپس آ رہا تھا تو لگ باک سوا دس بجے اس ٹائم تھا تو گاڑی کے سامنے اچانک ایک گاڑی آکے لگی اور ایک پیشے گاڑی کھڑی ہوئی تو میں نے گاڑی نکالنے کوشش کی تو انہوں نے فائر کر دیا میری گاڑی کی اوپر اسٹریٹ تو وہاں سے پھر انہوں نے مجھے اتارا اور آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ پر وہ لگا کے لے گئے آپ کے ہم نے انٹرویوز میں دیکھے آپ کے دونوں ہاتھوں پر پٹیاں بھی بندی ہوتی ہیں ابھی بھی میں زخم دیکھ رہا ہوں بہتر ہے ابھی بہت سار چیدیں کیونکہ مڈکیشن ہو گئی ہیں تو اب الحمدللہ میں بہتر ہو گا فی آپ کو ٹورچر بھی کیا گیا ہے ہاں وہ ٹورچر ہوئی تو کرتے تھے پیسو کے لیے تو اس سے پہلے بھی کبھی آپ کو تھریکن کو کال آئی تھی نہیں کوئی تھریٹ پاکستان میں ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ہے پہلے بھی نہیں تھا اب تو یہ سلسلہ ہو گیا تو اب احتیاط کر رہے ہیں لیکن ویسے کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا تو کون لوگ تھے کیا کوئی پولیس کی انویسٹیگیشن میں پتا چلا ہے جی بلکل پولیس کو پتا ہے ہمیں سب پتا ہے کون ہیں کہاں پہ ہیں کچھ بندیں اریسٹڈ بھی ہیں اور باقیوں کے اوپر پولیس اپنا کام کر رہی ہے بلکل سر اکثر کہا جاتا ہے کہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے تو کیا ایسا کوئی معاملہ ہے یہ پروپر ایک گھینگ ہے اور ان کے جو بندے ہیں وہ کچھ گرفتار ہیں اور کچھ جو ہے وہ ابھی پولیس جو ہے اپنا کام کر رہی ہے اس کی اوپر انشاءاللہ انفورسمنٹ ایجنسیز جس طریقے سے ہمیں یقین دھیانی کرائی گئی یہ امید ہے جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے آپ کو کس سیریہ سے جو ہے وہ کٹنیپ کیا گیا تھا اور اس کے بعد آپ کو کہاں پہ رکھا گیا ہے یہ بہریہ ٹاؤن سے اقواہ کیا گیا ہے کہ کہاں رکھا گیا یہ تو مجھے نہیں بتا تھا ہاں تو اتنی زیادہ سکیورٹی یہ بہریہ ٹاؤن کی اس کے باوجود کیسے کٹنیپ ہوگے یہ تو جو سوسائیٹیز بغیرہ میں تو کوئی سکورٹی نہیں ہے یہ تو بس وہ نارمل ایک راؤن جو مار رہے ہوتے ہیں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ایسی کوئی سکورٹی سوسائیٹیز میں ہے ہی نہیں سر آپ کے سوشل میڈیا پہ اچھی خاصے فین فالوونگ بھی ہے آپ بڑا ان رہتے ہیں تو سب سے زیادہ جو سوال ریز کیا گیا تھا وہ آپ کی کیڈنیپنگ سے بھی زیادہ جو ہائپ کریئٹ ہوگی تھی وہ یہ تھی کہ اتنے دن فیملی فرینڈز کی طرف سے یہ بات چھپائی کیوں گے کیا کوئی تھریٹن کال تھی جب میں آغوا ہوا تو پورے پاکستان میں پتہ لگ گیا تھا کہ میں آغوا ہو چکا ہوں لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ لگایا تو ہماری فیملی نے ان کو کہا کہ آپ نہ لگائیں کیونکہ وہ ہم جب مجھے نہ پولیس کو بتانے نہ کسی کو بتانے بس آپ نے چھپ کر کے پیسے دینے ہے اگر ان کو پتہ لگتا کہ پولیس کو تو پتہ ہے اور پولیس اپنی ورکنگ کر رہی ہے اور عوام کو اگر پتہ لگتا اور عوام سوشل میڈیا پہ ڈالتی اور میڈیا اور یہ پریشر بنتا تو وہ مجھے مار دیتے اپنے ڈر سے اس لیے اس بات کو کہ میں آغوا ہو چکا ہوں اس بات کو صرف لا انسپورسمنٹ ایجنسی کو بتا تھا اور ادھر بھی لوگ کو بتا تھا لیکن خاموشی میں اف آئی آر پہلے دن ہی ہوگی تھی اور اسے پولیس اپنا کام کری تھی پولیس بھی ہی کہتی تھی کہ پس خاموشی سے ہم ہمیں اپنا کام کر رہے تھے اچھا جنہوں نے آپ کو کیڈنیپ کیا تھا ان کے دن ان کے پاس آپ اتنے دن رہے تو کمیونیکیٹ کرتے تھے آپ کے ساتھ کو باتچیت کرتے تھے وہ لوگ جی جی کمیونیکیشن ہوں گا کیا باتچیت ہوتی تھی باتیں تو بہت ساری ہوتی تھی پیسو کی اوپر جب بات شروع ہی تو دو عرب روپے انہوں نے پہلے کہا پھر ٹچسر کر کر کے انہوں نے مار کھاتا گیا اور ہم میں کہا اتنے بھی نہیں ہے اتنے بھی نہیں ہے پھر ان کا ساٹھ کروڑ میں نے کہا اتنے بھی نہیں ہو سکتے تو آپ لوگ عجیب سی بات کر رہے تو پھر وہ جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے مار پیٹ کا وہ چلتا رہا پھر پچیس کروڑ جب انہوں نے کہا پھر میری بلکل وہاں پہ مطلب آر مان گیا میں نے کہا ٹھیک اتنے تو میں کرواتا ہوں گھر کال کرتا ہوں اور رینج کرواتا ہوں پھر ظاہری بات ہے آٹھ دس دن لگے پندرہ کروڑہ رینج کرنے میں پھر پندرہ کروڑہ رینج ہوئے تو وہ پھر میری فیملی نے ان کو دیے وہ جو آپ کی فیملی نے وہ دیے تو وہ کس طریقہ کار سے ان تک پہنچے گا کیسے پہنچائے گے میری وہ میرے ہی موبائل سے میرے گھر کے موبائل پہ کنیکٹ رہتے تھے اور کہتے تھے کہ فلانی جگہ لے ہو فلانی جگہ لے ہو اس طرح پھر جو بات میں مجھے بتا لگا بھائی تھے میرے وائف تھی اور ساتھ ایک اور تو انہوں نے کہا جی موٹروے پہ چڑھ دیں پھر ڈی ای خان کی طرف کم نو کر لیں پھر اس طرح کرتے کوہارٹ ایریا میں جا کے انہوں نے ایک جگہ تھا وہاں پہ پیسے ان سے وصول کی رات کے پتہ نہیں رات کا ٹائم تھا جب مجھے انہوں نے کہا اس طرح میں نے گیارہ بجے گھر کال کی تھی کہ پیسے ابھی جتنی ہو گئے ہیں یہ ان کو دے دیں گی تو یہ مجھے مار دیں گے تو آپ کتنے دن ان کے پاس چھوئے ہیں دن نہ دن یاد ہے نہ راتے یاد ہے بس آگے ہوں تو دن تو کافی دن بنتے ہیں تو کتنی آماؤنٹ جو پے ہو چکی تھی پندرہ کرونہ پچیس میں صرف پندرہ آپ نے دے دی تو پولیس نے کس دن آپریشن کر کے آپ کو بازیاب کروایا تھا جس دن میں بازیاب ہوا پولیس نے پیسے جب انہوں نے لے لیا پھر انہوں نے رابطہ منقطع ہو گیا تھا پیچھے لوگ سمجھے کہیں مار نہ دیا پیسے لینے کے بعد تو پھر پروپر جو ہے وہ پولیس نے اپنا آپریشن کیا اور مجھے بازیاب کرایا جا پولیس نے کیا اور پروپر ابھی باقی پیمنٹ رہتی تھی وہ میرے سے باقی پیمنٹ لے کے ہی چھوڑتے یا پتہ نہیں پھر بھی تھرٹ تھا یہ پولیس کو بھی شک تھا اور ہمارے گھروں نے کیا بھی شاید پیسے پورے لے اور تب بھی نہ چھوڑیں تو پھر اپنی انہوں نے پوری جو ٹیم برک ہے آرپیو راولپنڈی سی پیو راولپنڈی پھر میرا کیس دیکھا ادھر ایس پی صدر ہے نبیل صاحب ایس پی زینب صاحب سی آئی اے کے ایک جعوید صاحب ہیں ڈی ایس پی ان کو انوالف کیا پھر رواد پولیس نے پورا ایک باقی اداروں کے ساتھ مل کے یہ آپریشن کیا اور ابھی بھی بہت سارے ماملات پولیس کر رہی ہے اپنا کام کر رہی ہے پیسے تو چلے آپ نے حامیق بھر لی کہ چلے میں اتنے دے دیتا ہوں لیکن کسی مومنٹ پر لگا کہ یار شاید میری زندگی جو آنا مشکل ہے میں اب گھر والے سے مل سکتا ہوں مومنٹس تھے ڈیلی یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں زندہ بچ جائیں گے نہیں بچیں گے تو یہ تو ڈیلی ایسے ہی موت تو اب ہم نے دیکھ لی ہے آج بھی میں جب آپ کے پاس آیا ہوں تو اب میں نے ابھی دیکھی بڑی سکیورٹی ہے بہر ہائے تو کبھی کوئی ہے ابھی کوئی دھمکی بڑی کوئی کال اس کے بعد بھی آئی دیکھیں یہ تو آہ آر پیو صاحب کا شکریہ ہوں انہوں نے ایلیٹ کمانڈوز کا مجھے دستہ دیا ہوئے اور شاید ان کو لگتا ہوگا کہ میری سکیورٹی کی ضرورت ہے ان دیا ہوگا باقی آہ تریٹن ہوئی رہا وہ تو ظاہری بات ہے آہ کرتے رہتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں منطقی انجام تک ادارے پاکستان کے اپنے طاقت سے پہنچائیں گے قانون کی طاقت سے یہ ساری چیزیں ہاتھ میں ہیں گے اور ابھی چکے ریکاوری بھی رہتی ہے پیمنٹس کی اور بہت ساری اور چیزیں سو اس کی اوپر ہم ان کو ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں اور آہ اپیلز بھی یہی کر رہے ہیں آئی جی پنجاب سے حضر اعلیٰ پنجاب سے خاص طور پر چیف آرمی سٹاف سے کہ یہ بزنسمن اگر اسی طرح لوگ کو پیسے دے گا اور گھار آئے گا یا اسی طرح سسٹم چلتا رہے گا تو اس ملک میں جو کہتے ہیں کہ باہر سے پیسہ لائے جائے تو باہر کیا ادھر کا بندہ بھی نہیں ٹکنے والا ہے سارے نکلنے کی چکروں میں اب کہ یہ ملک سیف ہی سٹیپس ہیں دو سٹیپس ایک میری پیمنٹ کی ریکووری اور ایک جو مین ابھی بھی بندے ہیں وہ باہر ہیں تو اس ان کو بکڑا جائے سر آپ آخری سوال موٹیویشن بھی ہیں لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں بڑے دبنگ رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ چوپر تک آپ اڑھاتے ہیں اب کیا حمد جواب دے گی ہے یا ابھی تک موٹیویشن تازہ ہے نہیں یار میں نے کرنا ہے واپس جانا ہے فیل میں دیکھیں آہ جو ادھاروں نے جس طریقے سے پنجاب پولیس نے مجھے بازیاب کر رہا ہے تو میرے اندر ایک بہت بڑا حوصلہ ہے کہ اگر یہاں پہ جرم ہے تو ادھارے بھی ہیں اگر جرم بڑا آپ نے آپ کو پھر کھڑ پہن سمجھے لیکن ادھارے ایک چھوٹا سا ایک سپائی بھی اس سے اس سے بہت طاقتور ہے اور اس سے بہت بڑا کام کر سکتا ہے جذبوں سے تو اوہی جذبہ جو ہے اللہ نے ہمیں دیا حوصلہ دیا ہے اور وہ شیر احسا کی مروحیقہ کے منزلیں لاکھ گھٹھن آئیں گزر جاؤں گا حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا سب سے بڑا چیز ہے حوصلہ تو یہ جس طرح عوام نے جو مجھے پیار دیا سوشل میڈیا پہ ادھر گھر لوگ آ رہے ہیں دوستوں نے انویسٹرز نے میرے کسٹومر نے یہ جو مجھے حوصلہ دیا جو اداروں نے حوصلہ دیا تو انشاءاللہ اس حوصلے سے واپس اس ملک میں ہی کام کریں گے اور انشاءاللہ بہتر طرح سے کریں گے اور بہترین طریقے سے کریں گے اور جس طریقے سے اگر یہ چیزیں آہ وائنڈ اپ یہ تو اسٹوری انھوں نے شروع کی اب ادارے اس کو وائنڈ اپ کریں گی جب ادارے اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے تو پھر تو نہ کوئی خطرہ ہے نہ کوئی مسئلہ ہے اور ادارے وائنڈ اپ کرنا بھی جانتے ہیں ریکاوریز کرنا بھی جانتے ہیں اور یہاں پہ بڑے بڑے دشتگردوں کو مار دی دہ بھی یہ تو ان کی یہ بلکل سمال پینٹس ہیں یہ تو کوئی اتنے بڑے ان کے لیے اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے داروں کے لیے یہ باقی جو حوصلہ ہے وہ تب ملے گا جب پیمٹس بھی واپس آئیں گے اور جب کلپٹس جائیں گے لیکن ہمارا حوصلہ بھی بلند ہے اس ملک میں ہے کام کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے سیفٹی کے جو پری کاشنز ہیں وہ ذری بات ہے پہلے بھی میرے پاس گارز میں لیکن میں ہم نہیں لے کے پھرتا تھا لیکن اب انشاءاللہ ذری بات ایک جو ایک معاملہ ہو گئے اب ذرا تھوڑا سا سیکیورٹی کا خیال لگیں گے باقی تو کوئی نہ ہمارا کسی سا جھگڑا ہے نہ لین دینے نہ کچھ قانون کے مجرم ہے سٹیٹ کے دشمن ہے اغوا برائی تاوان جب بھی یہ سٹیٹ کا کرائم ہے ٹھیک ہے نا انٹی ٹیررزم کا کرائم ہے یہ ٹیررزم میں آتا ہے تو سٹیٹ کے کرائم ہے سٹیٹ کے دشمن ہے اب سٹیٹ اپنا کام کرے اپنے دشمنوں کو پکڑے میرے بھی دشمن ہیں سٹیٹ کے بھی دشمن ہیں سہم سٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں بلکل سٹیٹ اپنا کام کریں اور مجھے کیا یہ پوری جو کمیونٹی ہے یہ ان کے لیے وہ ہے کیونکہ آج میری بار یہ کل کسی اور کے بار یہ بہت سر لوگوں کے وہ نام لیتے رہے ہیں ان کے پاس پوری لسٹیں ہیں آج نہیں ہم تو کل کوئی اور ہوگا سو ناظرین آپ نے دیکھا جرم کی عجیب و غریب سی داستان ریال سٹیٹ اور پروپٹی کا ایک بڑا نام ہے محمد اسماعیل سوشل میڈیا پر بڑے ان ہیں کیسے ان کو اغوا کیا گیا اور کیسے اداروں نے کام کیا بروقت کم از کم یہ ہے کہ پیسے کا زیاہ ہوا لیکن وہ بھی پر امید ہے کہ وہ جلد جیسے اداروں نے ان کو بازیاب کروایا ان کلپٹس کو بھی پکڑیں گے اور ان کی پیسے کی ریکاوری بھی ہوگی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے ریڈ کی ہڈی ہیں انہوں نے باکستان کو بنایا ہے اور بہتر سے بہترین بنا رہے ہیں اب تا بہت سارا خیال لکھئے گا ویڈیو کو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ اداروں کو ایک خراجت احسین بھی ہے اور ان کے لیے ایک تھریٹن کال بھی ہے کہ جیسے محمد اسماعیل جیسے شخص کو انہوں نے کڈنیب کر لیا ہے کسی اور کو بھی کل گرفتار کر سکتے ہیں کڈنیب کر سکتے ہیں اب تا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ